موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس کو میں نے جگ میں ایڈ کر لیا ہاف کپ بھی ہم نے اس میں چینی ایڈ کی ہے اور تین عدد ہم اس میں انڈے یوز کریں گے اور ڈیر چمچ ہم اس میں ٹیبل سپون انسٹر کافی یوز کریں گے اس کو میں نے سٹین کر کے اس کو ڈال لیا ہے اب ہم اس میں انڈے ایڈ کرتے ہیں انڈے ہم نے پہلے چیک کر لیا تھے تین عدد میں نے انڈے اس میں ایڈ کی ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم دو منٹ کے لیے جگ میں بلینڈ کریں گے اور ہم نے دو منٹ سے زیادہ بلینڈ نہیں کرنا تمام چیزیں اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہیں تقریباً دو منٹ ہو چکی ہیں اب اس مکسچر کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں کافی کیک بڑا یمی بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس میں جو میں ٹپس اور دوں گی آپ ان کو ضرور فالو کریں آپ کا کیک بھی بہت اچھا بنیں گا اب ہم نے ایک کپ اس میں مہدے کا ایڈ کرنا ہے میں نے سٹینر رکھ لیا ہے اس میں مہدے کو سٹین کرتے ہیں ساتھ ہی ہم 2 ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں بیکنگ پاوڈر بھی میں نے اس میں ایڈ کرتی ہے اس کو سٹین کر لیتے ہیں سٹین کرنے سے جو کوئی گوٹی لیو وغیرہ ہو میدے میں وہ نکل جاتی ہے اب سٹین کر لیتے ہیں اس کو میدہ سٹین ہو چکا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے میں ہم نے یہ بات کا خیار رکھنا کہ اس کو کٹ اینڈ فولڈ کی فارم میں ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو کٹ اور فولڈ کی طرح میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا تاکہ اس میں کوئی لامز وغیرہ نہ رہے اور ایئر ببل سو وہ بھی نکل جائیں مکسٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا یہ دیکھیں یہ ریبن کی شیپ میں آ رہا ہے اس کا یہ ٹیکسٹر بتا رہا ہے کہ ہمارا امیزہ جو ہے وہ پرفیکٹ تیار ہوا ہے اب سانچے کو تیار کر لیتے ہیں اس کو میں نے آئل سے گریز کر لیا ہے چاروں طرف سے اور اسی کی شیپ کا میں نے بٹر پیپر کاٹ لیا تھا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کی اس کی جگہ میدے کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں مکسٹر کیک کا ایڈ کرتے ہیں اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ ایئر ببل جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے یعنی اچھے سے کوئی اگر ہوا کا ہے تو وہ بھی نکل جائے اب ہم نے ادھر کڑائی رکھ لیا ہے اب میں اس میں ایک کٹوری یا کوئی بھی آپ سانچہ رکھ سکتے ہیں میں اس میں سٹیل کی یہ کٹوری رکھوں گی اور اس پہ ہم اپنا کیک کا سانچہ رکھیں تقریباً اس کو ہم تیس سے پینتیس منٹ تک اس کو کوئی کریں گے پہلے ہم نے اس کی آنچ جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے تیز رکھنی ہے اور پھر بلکل سلو کر دینی دھام والی فلیم کر دینی ہے تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک ماشاءاللہ اچھے سے کوئی ہو چکا ہے اس کی فائنل لک دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا تیار ہوا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تھنڈا کر کے اس کو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ سٹک ساف ہے ہمارا کیک اچھے سے کوک ہوا ہے اب یہ تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ بیک ہوا ہے اس کا یہ بٹر پیپر اتارتے ہیں اس میں دو تین چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا ہمارا کیک تیار ہوا ہے اب میں کٹ کر کے دکھاؤں گی اس کو چاروں طرف سے کتنا اچھا کوک ہوا ہے کلر ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیار ہے تھوڑا سا میں نے اس میں دو چھٹکی کوکو پوڈل ایڈ کیا تھا تاکہ اس کا کلر زیادہ اچھا آئے الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک کتنا اچھا بن ہے چیک کریں اس کو یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا سپونجی ہے ہر طرف سے اچھے سے یہ دیکھیں اس کو میں چیک کر رہی ہوں یہ کتنا اچھا اندر سے ہکوک ہوا ہے اور نیچے سے بھی دیکھیں کتنا اچھا پاک گیا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں آپ کو یہ یقیناً بہت پسند آئے گا پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کوکنگ ویڈ نیلم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے یہ دیکھیں چیک کریں یہ میں کھا کے چیک کرتی ہوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے